اللہ الرحمن الرحیم پاک فوج عسکری پاکستان کی سب سے بڑی شارت ہے اس کا سب سے بڑا مقصد ملکی عارضی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے پاک فوج کا قیام 1947 میں پاکستان کی ازادی پر عمل میں آیا ایک رضاکار پیشاوار جنگ جو قوت انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف سٹیجک سٹڈیز کے مطابق اپریل 2013 میں پاک فوج میں خال افرادی قوت 725000 اس کے علاوہ ریزو یا غیر افعال پانچ لاکھ پچاس ہزار افراد جو پنتالیس سال کی عمر تر خدمات سر انجام دیتے ہیں کو ملا کر افرادی قوت کا تمگینہ بارہ لاکھ پچتر ہزار افراد تک پہنچ جانا ہے اگرچہ آئینے پاکستان میں جبری فوجی بردی کی گنچائش موجود ہے لیکن اسے کبھی استعمال نہیں کیا جا پاک فوج بشمول پاک بحریہ اور پاک فضائیہ دنیا کی ساتویں بڑی فوج ہے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 243 کے تحت پاکستان کے صدر افواج پاکستان بشمول پاکستانی بھری فوج کے سیویلین کمانڈر انچیف یا سپا سلار آزم کا منصف رکھتے ہیں آئین کے مطابق صدر پاکستان اور وزیراعظم پاکستان کے مشورہ تائید سے چیف آف آرمی سٹاف پاکستان آرمی یا سپا سلار پاکستان بھری فوج کے عہدے کے لیے ایک چار ستارہ والے جنرل کا انتخاب کریں فیل وقت پاک فوج کی قیادت جنرل آسل مرید چیف آف آرمی سٹاف کر رہے ہیں جبکہ جنرل ساہر شمشاد مرزا چیرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں آئین پاکستان انیس سو تحتر میں صدر پاکستان کو اسگریہ پاکستان کے سپا سلار خاص کا کلمدان سوپ دیا گیا ہے جسے وہ وزیراعظم کے باہمی مشورے سے استعمال کرتا ہے پاک فوج کا سربراہ اب انیس سو تحتر کے آئین کی روح سے ریسے عاملہ پاک فوج یا چیف آف آرمی سٹاف سی او اے ایس کہلاتا ہے جو چار ستارہ جنرل ہوتا ہے جسے وزیراعظم باہمی مشورے سے صدر منتخب کرتا ہے اور یہ ریسے اسگریہ پاکستان سی جی سی ایس سی کے ماہ تحت کام کرتا ہے اب بات کرتے ہیں پاکستان میں کتنے آرمی چیف آئے اور کتنے آرمی چیفز نے ملک میں ماشاء اللہ لگایا پاکستان کے پہلے دو آرمی چیفز انگریز تھے اور انس ستہتر کے آئین سے پہلے چھے کمانڈر اینڈ چیف تھے پاک فوج کے پہلے آرمی چیف کا نام سر فرینک مصوری تھا جنہوں نے یہ پندرہ اگست 1947 کو اس عہدے کا حلف اٹھایا تھا کمانڈر اینڈ چیف سر فرینک نے دس فروری 1948 تک اس عہدے کے فرائز ادا کیا پاکستان آرمی کے دوسرے کمانڈر اینڈ چیف جنرل ڈیرس گریسی تھی جنہوں نے 11 فروری 1948 کو اس عہدے کا حلف سنبھالا تھا جنرل ڈیرس گریسی نے 16 جنوری 1951 تک اس عہدے پر کام کیا پاکستان آرمی کے تیسرے کمانڈر اینڈ چیف فلیٹ ماشل جنرل محمد عیوب خان تھے آپ پہلے پاکستانی پاک آرمی کے سربراہ تھے جنرل محمد عیوب خان نے 161 کامڈر کو آرمی چیف کے عہدے کا حلف اٹھایا تھا آپ بہت پاکستانی فوج کے سب سے کام عمر اور سب سے زیادہ رینگس حاصل کرنے والے فوجی سربراہ تھے جنرل محمد عیوب خان کمانڈر اینڈ چیف کے عہدے پر 24 اکتوبر 1958 تک کام کرتے رہے آپ پاکستان کے سابق صدر مملکت وزیراعظم فیلڈ ماشاللہ اور سیاسی رہنما کے جنرل محمد عیوب خان نے پاکستان کی ترقی اور شالی کے لیے سب سے زیادہ کام کیا ہے پاکستانی عوام آج کے دن تک جنرل محمد عیوب خان کو اچھے لفظوں میں یاد رکھتی ہے پاکستان آرمی کے چوتھے کمانڈر اینڈ چیف کا نام جنرل محمد موسیٰ خان ہزارہ تھا کمانڈر اینڈ چیف جنرل محمد موسیٰ خان نے اس عہدے کا چارج 27 اکتوبر 1958 کو سنبھالا تھا کمانڈر اینڈ چیف جنرل محمد موسیٰ خان نے اس عہدے پر 17 جون 1966 تک کام کیا پاکستان آرمی کے پانچویں کمانڈر اینڈ چیف کا نام جنرل یایہ خان تھا اپنی سہدے کا حالف 18 جون 1966 کو اٹھایا تھا جنرل یایہ خان کو پاکستان پر دوسری بار ماشاء اللہ لگانے کا عزاز حاصل ہے 1969 میں ایوک خان کے سطیفے کے بعد عہدہ صدارت بھی سمال لیا جنرل یایہ خان سکوتر ڈاکہ کے بعد 20 دسمبر 1971 کوئی سہدے سے مصطافی ہو گئے جس کے بعد انہیں طویر عرصے تک نظر بند بھی رکھا گیا پاکستان آرمی کے چھٹے اور آخری کمانڈر اینڈ چیف جنرل گل حسن خان تھے اپنی سہدے کا حالف 20 دسمبر 1971 کو سنبال لیا لیفٹرنل جنرل گل حسن خان نے سہدے پر 3 مارچ ان سے بہتر تک فریض ادا کی 1973 کے آئین کی روح سے کمانڈر چیف کے نام کی جگہ چیف آف آرمی سٹاف رکھا گیا ایک سے پہلے تمام سربراہان کو کمانڈر اینڈ چیف کہا جاتا تھا پاکستان آرمی کے پہلے آرمی چیف اور پاک سوچ کے ساتھویں سربراہ کا نام جنرل ٹکا خان تھا آپ نے آرمی چیف کے عہدے کا حلف 3 مارچ 1972 کو اٹھایا تھا جنرل ٹکا خان نے آرمی چیف کے عہدے پر یکم مارچ ان سے چھتر تک کام کیا تھا آپ ایک سیاسی رہنما بھی تھے پاکستان آرمی کے آٹھویں سربراہ جنرل محمد زیاالحق تھا جنرل زیانی سعودے کا حلف یکم آرچ 1976 کو اٹھایا تھا جنرل زیانی سعودے میں اس وقت کے پاکستان کے مقبول ترین وزیراعظم ظلفکر لبھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا کر پاکستان میں تیسری بار مارشاللہ لگایا اور بعد ازاں صدارت کا عہدہ سنبھالا اور وفات تک سپاہ صلاح و صدارت دونوں عہد پر فائز رہے جنرل زیان کی فات 17 اگست 1980 کو ہوائی جہاز میں دردانی سفر ہوئی جس کے ساتھ ہی ملک میں ماشاءاللہ ختم ہو گیا زیانی اپنے دور میں ملک پاکستان کو ترقیب و شہالک کی راہ سے پیچھے رکھا پاکستان آرمی کے ناوے سربراہ کا نام جنرل مرزا اسلم بیگ تھا آپ نے آرمی چیف کے عہدے کا چارچ 18 اگست 1980 کو سنبھال لیا تھا جنرل مرزا اسلم بیگ نے آرمی چیف کے عہدے پر 16 اگست 1991 تک کام کیا فوجی عہدے سے لٹائر ہو کر سیاسی زندگی میں بھی حصہ لیا جس میں ناکام پاکستان آرمی کے دسوے سربراہ کا نام جنرل آصر نواز جنجوہ تھا آپ نے آرمی چیف کے عہدے کا چارچ 17 اگست 1991 کو سنبھال لیا تھا سابقہ آرمی چیف جنرل آصر نواز جنجوہ نے اس عہدے پڑھی آٹھ جنوری 1993 تک کام کیا تھا اس دن ہی ان کی وفاد ہو گئی پاکستان آرمی کے گیارویں سربراہ کا نام جنرل عبدالوحید کاکر تھا آپ نے آرمی چیف کے عہدے کا حلف 11 جنوری 1993 کو اٹھایا تھا جنرل عبدالوحید کاکر نے آرمی چیف کے عہدے پر 12 جنوری 1996 تک کام کیا پاکستان آرمی کے بھارویں سربراہ کا نام جنرل جہانگیر کرامت تھا آپ نے آرمی چیف کے عہدے کا چارچ 12 جنوری 1996 کو سنبھال لیا تھا جنرل جہانگیر کرامت آرمی چیف کے عہدے پر 6 اکتوبر 1998 تک کام کرتے رہے ہیں آپ ان چند فوجی سربراہان میں ہیں جنہوں نے سیول حکومت سے اختلافات پر استیفہ دیا تھا پاکستان آرمی کے تیروے سربراہ کا نام جنرل محمد پرویز مشرف تھا آپ نے چوتھی بار پاکستان پر مارشاللہ نافذ کیا 1999 میں فاکی حکومت کے کامیاب فوجی قبضے کے پار پاکستان کے دسویں صدر بنے جنرل پرویز مشرف نے 1998 سے 2001 تک دسویں چیئرمن جوائنڈ چیف آف سٹاف کمیٹی کے سربراہ بھی تھے جنرل پرویز مشرف نے آرمی چیف کے عہدے کا چارچ 6 اکتوبر 1998 کو سنبھالا تھا جنرل محمد پرویز مشرف نے آرمی چیف کے عہدے پر 28 نومبر 2007 تک کام کیا آپ نے پاکستان کی ترقیق کی راہ کو بہت زیادہ ہمبار کیا پاکستان آرمی کے چودوے سربراہ کا نام جنرل اشواق کیانی تھا آپ نے آرمی چیف کے عہدے کا چارچ 29 نومبر 2007 کو سنبھالا تھا جنرل اشواق پرویز کیانی آرمی چیف کے عہدے پر 29 نومبر 2013 تک کام کرتے تھے آپ نے برطور سربراہ آئی ایس آئی جولائی 2004 تک اپنی خدمات انجام دی پاکستان آرمی کے پندر میں سربراہ کا نام جنرل محمد رحیل شریف تھا جو میرے سب سے پسندیدہ آرمی چیف تھا جنرل رحیل شریف نے آرمی چیف کے عہدے کا حلف 29 نومبر 2013 کو لیا تھا جنرل رحیل شریف آرمی چیف کے عہدے پر 29 نومبر 2016 تک فائز رہی اس کے بعد 2017 میں جنرل رحیل شریف کو اسلامی فوجی طحات کا سربراہ بنا دیا گیا پاکستان آرمی کے سول میں سربراہ کا نام جنرل کمر جویت باجوا تھا جنرل باجوا نے آرمی چیف کے عہدے کا حلف 29 نومبر 2016 کو لیا تھا جنرل کمر جویت باجوا آرمی چیف کے عہدے پر تقریباً چھ سال تک فائز رہے 29 نومبر 2022 کو بلاخرہ اس عہدے سے ریٹائر ہو گئے پاکستان آرمی کے ستر ویں اور حاضر سربراہ کا نام جنرل حافظ سید آسمانید ہے جنہوں نے آرمی چیف کے عہدے کا حلف بزشتہ سال 29 نومبر 2022 کو اٹھایا تھا پاکستان آرمی کے عہدے پر فائز ہونے سے پہلے جی ایچ کیو میں بطور کوارٹر ماسٹر جنرل کمانڈ کر رہے تھے انہوں نے ستارہ جون 2019 سے چھ اکٹوبر 2021 تک گزرانوالا میں ایکس 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 اور پاکستان کی کمانڈ کی انہوں نے آئے سہی کے تیر میں ایک ڈریکٹر جنرل کے طور پر خدمات انجام دی ہیں پاک فورز زندہ بات پاکستان پائندہ بات پاکستان